اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیروز آف کے پی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان انمود شرائع ناظرین آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں ان کے لیے میرے خاص ایک بصورت شیر کا ایک فکرہ ہے نام اکبال صاحب کا وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں اگر خواتین نہ ہوتیں تو مجھے لگتا ہے کہ نظام خود رکھے نظام زندگی نہ چلتی اور ایسی ایک مہمان ہمارے پاس موجود ہے جنہوں نے پولیس دپارٹمنٹ میں خصوصاً ٹرافک پولیس دپارٹمنٹ میں خود کو منوایا ہے اور یہ تمہا حاصل کیا ہے کہ وہ ٹرافک پولیس میں پہلے خاتون ڈی ایس کی ہے دلکل ناظرین آپ لوگوں نے صحیح جانا میرے ساتھ انیلہ ناز صاحبہ موجود ہے آج ہم ان سے ان کی سٹرگل ان کی جرنی اور یہ کیسے یہاں تک پون چھیکن کن چیزوں کی طرور ابھی تک اس چکہ پہ بیٹھ کے کیسے یہ ایپین کرتی ہیں کہ دوسری خواتین ایتر آئیں دوسری خواتین کے لیے یہ کیسا کود کو از رون مان سمجھتی ہیں اسلام علیکم مرم علیکم مرم کیسی آپ شکر ٹھیک آپ شکر میرم میں دیکھنے مادوں کے لیے پہلے دو بتا آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں آپ اور کیا بیکراؤنڈ ہے میں لیکی مروت سے بلانگ کرتی ہوں اور بیکراؤنڈ ہے ابھی بھی ذرا پھورا بہت ہوں کر لیا لیکن پسماندہ اور غریب بھی لاکے ستا رکھتی ہیں تو آپ کی فیملی بیکراؤنڈ کیا تھا آپ کے فادر کیا کرتے تھے کتنے بہت بھائی ہیں میرے ابو جو تھے وہ پرائیویٹ جوگ کرتے تھے اور ہم پانچ بہن بھائی تھے لیکن میرے ابو بہت شوق رہتے تھے کہ وہ خود بھی تعلیمی آفتہ تھے کوئی ایسے نہ رہ جائے کہ ایڈیوکیشن جس نے حاصل نہ کی ہو تو ہماری وجہ سے پھر وہاں پہ تھوڑی بہت ایڈیوکیشن حاصل تھی لیکی مروت میں پھر اس کے بعد پشاہ آ رہا گئے تھے جسٹ ہماری ایڈیوکیشن کے لیے ہمارے فادر پشاہ آ رہے ہیں پھر ہم نے یہاں پہ ایڈیوکیشن حاصل کی مختلف جہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کوئی پرابلم ہو دیتے ہمارے فادر ہمارے ساتھ ہو رہے تھے مختلف دپارٹمنٹ میں ہماری بلکہ وہ خود ہی وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ اچھی جگہ پہ پڑھیں پھر اچھی جوب ہمیں ملے آپ کی تدائی تعلیم آپ نے کس چیز میں کی اور کہاں حاصل کی میں نے بی کام کیا ہے ٹیکنکل کالیج سے پھر اس کے بعد پولیس میں جوب مل گئی تھی پھر اس کے بعد ام اے جو ہے وہ دپارٹمنٹ میں رہے کی تھی تو پولیس میں آنا آپ کا بائے چوئس تھا یا بائے چانس تھا ایک قوش تھی کہ ایسے دپارٹمنٹ میں آؤں کہ انسان ہر ایک کی حیل بھی تر سکے اور اپنے آپ کو منوانے کا بھی شوق تھا کیونکہ جو بھی میں نے ایڈوکیشن حاصل کی اس میں میرے کوئی نہ کوئی پوزیشن تھی اور الحمدللہ جو پولیس کی طرف سے جتنے بھی میں نے کورسز کی ہیں ان سب میں میری کوئی نہ کوئی پوزیشن سے ہو رہی جائے تو یہ میری خواہش تھی کہ میں دپارٹمنٹ میں آؤں ایسے جہاں پہ میں اپنے آپ کو منوانا سکوں میں جب آپ نے پولیس فورس جوائن کی تو تب خواتین تھی ہی نہیں اب تو پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہمارے پاس بہت چنک میں موجود اس اب تو تھی ہی نہیں تو سٹرگل تو آپ نے کی ہوگی آپ نے بڑے سٹیریوٹائز بھی سوسائیٹی میں جو موجود ہیں وہ آپ نے ٹیکل کیے ہوں گے تو دیکھنے والوں کو اپنے سٹرگل کے بارے میں بتائیں ایسے ہے کہ جو پشتون علاقوں میں آپ کے پڑھائی پر ہر ایک اعتراض کرتا ہے اور پھر آپ اگر پڑھ رہی ہیں اور اچھا اس کو ان کو نہ دیں تو پھر ظاہر ہے ہر ایک بند وہ کرتا ہے ابجیشن کرتا ہے کہ یہ کیا اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ محنت کر رہی ہیں اور اس کے بعد آپ ایسی ڈپارٹمنٹ میں آئیں کہ جہاں پہ ممکن ہی نہیں کیونکہ میل پولیس آفیسر جو ہے نا وہ بھی بہت کام تھے ہمارے علاقوں سے اب الحمدللہ کہ ہم ہماری علاقوں میں اب جو ہے ابھی کیونکہ میرے تو تقریباً بائیس تیس سال ہو گئے ہیں پولیس میں جاگ کرتے ہوئے تو وہاں پہ جا کے بھی اور وہاں پہ لوگ کو آویرنس دینے کے علاوہ ان کی ٹریننگز اب یہاں پہ کیونکہ میں رہی ہوں تو ٹریننگز دینے کے ساتھ تو وہاں پہ بھی اب کافی پولیس آفیسرز ہو گئی ہیں تو ہمارا جب ٹائم تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کہ آپ پولیس والے ایسے اس میں آئیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بڑا اچھا وہ ہے آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ہر طریقے تو میرے خواہد میں پھر ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ کا ماہول آپ کو اچھا مل جائیں کہ آپ کو ایسے فیل نہ ہو کہ آپ ایسے ڈپارٹمنٹ میں آئے کہ ہر ایک بندہ آپ کو برا دیکھ رہا ہے کیونکہ بایٹ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں پولیس بہت سخت اور بہت ہوگا ہے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائمین کا پروبلم ہوتا ہے باقی آپ کی ہر ایک بندہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو اس ہیلپ کے علاوہ اور والدین کی سپورٹ کے علاوہ آپ پولیس دیپارٹمنٹ میں نہیں چل سکتے ہیں جیسے آپ نے بولا والدین نے آپ کو سپورٹ کیا تو کل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ والدین ایک سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں جیسے آپ نے بچوں کو لے کے کہ میرے بیٹی ہے وہ یہ بنے گی ڈاکٹر بنے گی وغیرہ یا کوئی اور آپ کو لے کے بھی یہ ہوگا اور دوسرا یہی سوال کہ پرشتہ دار بھی کبھی کبھا جیلیسی میں بھی آ جاتے ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے اور بہت داد آپ کو آپ کو پیچھے کینچنے کی کوشش کرتے ہیں یا چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اس پوزیشن پر بیٹھے ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ایسی خواتین جو کہ اس میں آنا چاہتی ہیں ان کو اگر یہ سیچویشن آئے تو آپ کیا رکھا کریں آپ نے کس طرح کی بیٹھے ایسی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو والدین ان پر بڑا ہر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں یہ گرس ہے کہ نہیں تو وہ جب ہر جگہ پر والدین ان کا سپورٹ بھی کرے اور وہ بھی والدین کے ہر بات مانے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی من معنی کریں کہ نہیں میں تو بلکہ جب میں میں نے وش کی تھی کہ میں آنا چاہ رہی ہوں تو میرے فادر نے پہلے سوچا ہے کافی سوچا ہے کہ اگر میں ان کو وہاں پہ کروں تو چلنا سے ایک تو فیملی والے بھی باتیں کریں کہ وہاں پہ ایک دو سال کام کی اور پھر واپس آ جائی یا کچھ ایسے تو وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ منٹل لیول ہمارا جو بچہ ہے یا بیو یا بیٹی ہے تو وہ چل سکتی ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد وہ ہر جہاں جو بھی آپ کی ڈیفیکلٹ ہو آپ کے والد وہ کرے حل کرے تو آپ ہر جگہ پہ چاہ سکتے ہیں حل چاہے جتنی مشکل کیوں نہ ہو تو آپ بغیر گھر والوں کے بھائیوں کے اور بغیر فادر کے آپ کہیں بھی نہیں چل سکتے ہیں ان کی سپورٹ سے اور ان کے پرمیشن سے اور ان کے احتمال سے آپ ہر جگہ پہ کام کر سکتے ہیں میرے مارک نے بیٹی خوبصورت یہ بات کی ہے کہ فادر یا بھائی آپ کو سپورٹ کریں لیکن ہم موسیلی دیکھتے ہیں کہ مردر زیادہ سپورٹیو ہوتی ہیں اور جو فادر یا برادرز ہوتے ہیں وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہوتے ہیں تو اس اس ایشو کو کیسے ٹیکل کیا ہے کیسے آپ فادرز کو بھی نہیں کیا ایسے ہے کہ ہمارے علاقوں میں نا مادرز کی مانی جاتی ہے لیکن زیادہ ہمارے فادرز سپورٹ ہوئی کہتے ہیں کہ ڈومینیٹڈ فائملی میں میر جو ہوتے وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں وہ بات ہوتی ہے آپ کے فادر جب تک آپ کے ساتھ نہ ہے بے شک امی کے دل میں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بھی مانگتے ہیں چاہے جیسے بھی ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے لیکن فادر کی نظر شیئر کی طرح ہوتی ہے وہ بچوں پر شیئر کی نظر رکھتے ہیں کہ ہاں ہماری بچوں میں یہ گرس ہیں وہ کر سکتا ہے تو صحر ہے ان کے سپورٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں میں بھی اتنے زیادہ آپ کے اوارڈز پڑھے ہیں ان کے بارے میں بہتے ہیں اتنے شیئرز آپ نے اتنے اونرینٹ رہی ہیں کہ ان کا کیا ہے اور جب آپ کو پہلا آپ کا اوارڈ ملا تھا وہ پہلا اوارڈ کون سا تھا آپ کا یہ ہے کہ جب میں نے پہلے کورس کیا تھا تو اس میں میری پوزیشن آئی تھی ہمارا جسے ہالا کورس ہوتا ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے تو اس میں میری پوزیشن آئی تھی تو میں میری والدین بھی آئے تھے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری پوزیشن آئی ہے کیونکہ اس میں وہ بتاتے نہیں ہیں لاز ڈے پہ آپ کو پریکٹس زیادہ کرواتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ کو آخری دن پہ پتا چلتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے تو وہاں پہ جو مجھے سیفٹ کیٹ اور مجھے جو ایوارڈ ملا تھا تو وہ میری خوشی کے انتہا نہیں تھی کیونکہ ایک تو جس ڈریم اور اس کے لیے میں آئی تھی اور میرے فادر کے سامنے مجھے مل رہا تھا اور اتنے بڑے اپیسرز کے سامنے آپ کو ملتا ہے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو وہ میری خوشی کے انتہا نہیں تھی اور بہت اچھا مجھے لگا تھا اپنے فادر کے سامنے ایوارڈ لینا وہ میرا فسٹ ایوارڈ تھا ماہم آخری سوال یہ ہے کہ لڑکیاں جب اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ایسی انسپریشن ہے کی طرح ہے جیسے آپ یہاں ایڈیل بیٹھی ہوئی ہیں آپ بائیس تائیس سال سے آپ کام کریے اس طرح سے جبکہ ابھی تو ہمارا پھر معاشرہ بہت اوپن مائنڈی ہو گیا اس وقت تو بلکل پیٹریارکل اور سٹون سوسائٹی بڑے ہمارے رولز اور سب کچھ تا تریڈیشنز تھے اب تو لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں تو ابھی بھی ہم دیکھتے لوگ اس سے ایکسیل بھی کر پاتے خاصوصا خواتین کو آگے بڑھنے دینا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ان خواتین کا کہہ سکتی کہ یہ آئیں پولیس دپارٹمنٹ میں آئیں ٹرافک میں نہیں اور پھر یہ جو سیکیورٹی پورسٹ اس میں وہ اپنے آپ کو منوائیں یہ ہے کہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو علاقوں میں ہیں جو جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر چھٹیوں میں آپ جائیں یا کچھ ہو کریں تو ان سے ملتے رہتے ہیں سارے ایریا والوں کو پتا ہوتا ہے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اندر کیا ہے ان کو ہم جتنا اچھا ویسے ہیں بھی بہت اچھا پولیس ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے لیکن ویسی لوگ ڈرتے ہیں تو ہم ان کو اندر کی بات بتاتے ہیں کہ بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے بہت اچھی رسپیکٹ آپ کو ملتی ہے ایک تو آپ کو پاور خود بھی آپ کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اس جاپ میں آپ آئیں تو پھر آپ میں کانفیڈنس آ جاتی ہے تو وہ اور بھی پھر علاقوں سے پھر جب ہم انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں ان میں ہم بتاتے رہتے ہیں ب بہت سے ایسے لوگ سپائل ہو کے آئے ہیں کافی سپیشلی ہماری جتنی بھی علاقوں کے ہیں پھر میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں رہی ہوں پھر وہاں سے ہماری جو ٹریننگ ہوتی تھی ان کے لیے ہم لیڈیز کو بلا دیتے ہیں پھر ان کی سسٹر ان کی فیملی ساتھ زہر ہے کہ ہماری علاقوں میں جب بھی آپ کسی کورس میں جائیں تو بیسے اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں بھائی یا کوئی نہ کوئی ساتھ ضرور آتا ہے پھر ان سے ہم بات مات کرتے ہیں تو اس طر ہمارا ڈپارٹمنٹ میں ابھی ماشاء اللہ کافی لیڈیز ہو گئی ہیں بہت بہت شکریہ مام آپ کی تائم کا ہماری شکریہ شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ خواتین میں اس شعبے میں بھی آ سکتی ہیں جیسے کہ خواتین ڈاکٹر بنتی ہیں سائنٹس بنتی ہیں ایکٹرس یا آرٹس بنتی ہیں اسے طریقے پولیس ڈپارٹن سے بھی آ سکتی ہیں اور ایسی منٹور ایسی آئی جیسے بہتی ہوئی ہیں جو کہ ان کو آگے ایکسیل کرنے میں بھی سپورٹ کریں گی اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجئے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ